السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیل خیر اچھے ہوں گے فٹ ہارٹ ہوں گے مجھے میں ہوں گے فرنڈز آج کی ہماری ویڈیو سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو ہے اپنے برڈز کو جو ہے ہیلی کیس طرح رکھنا ہے کیا پوڑی کو دینا ہے اور اپنے برڈز کو جو ہے بیماری لگنے سے کیس طرح بجا سکتے ہیں آپ کو جو ہے کوئی بھی مہنگا دانا یا مہنگی فیٹ خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے برڈز کے لیے آپ جو ہے سکتا دانا بھی خرید کر اپنے برڈز کو سلا سکتے ہیں اور اس کو بھی جو ہے میاری برا سکتے ہیں اس کو بھی جو ہے ہیلی پوڈ بنا سکتے ہیں تو اس طرح طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جب بھی آپ مارکیٹ سے اپنے برڈز کے لیے جو ہے کوئی بھی دانا لے کر آتے ہیں کسی کو موتر کے لیے لے کر آئیں یا دھوتوں کے لیے لے کر آئیں مرگی کے لیے لے کر آئیں جو دانہ لے کر آئیں گے اس jin کو دانا ہوڑا ہے تو سب سے بہت سے پہلے آپ کو دانہ جانتا ہی ہے جو دانہ آپ لے کر آئیں گے پیش میں آگے ملکچہ آئیں گے مرڈahaha دانا کو ساف کریں واش کر کر دو چار دن سکھاتا ہوں دو چار دن سکانے کے بعد میں دانا دیتا ہوں یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میرے برڈ ہیں ما شاء اللہ سے کمیں ہیلی اور ایکٹیو ہیں ان کو کوئی مہنکہ دانا نہیں کھلاتا کوئی ان کو مہنگی فیڈ نہیں کھلاتا ان کو باجرہ کھلاتا ہوں یہ آپ کے سامنے سچیلین پیلٹس ہیں جتنے بھی سٹیلن پیلٹ ہیں سب کو میں باجرہ کھلاتا ہوں یہ آپ کو نظر آرہا ہے باجرہ بھی جو ہے میں نورمل باجرہ خریدتا ہوں یہ بھی نہیں کہ میں زیادہ کوئی مہنگا باجرہ خرید ہوں لیکن جو میری فنچیز اور یہ جاوہ وغیرہ دب وغیرہ ہیں ان کے لیے میں کنگنی اور جینہ لے کر آتا ہوں کیونکہ یہ بارنگ دانا کھاتے ہیں یہ باجرہ جو ہے نہیں کھا سکتے جاوہ کو آپ باجرہ دے سکتے ہیں لیکن باقی فنچیز اور دب وغیرہ کے لیے میں کنگنی اور جینہ لے کر آتا ہوں تو جب بھی آپ نے برٹس کے لیے دانا لے کر آئے تو سب سے پہلے آپ نے ان کو صاف کرنا ہے میں آپ کو طریقہ بتا جاتا ہوں یہ آپ کے سامنے جو ہے باجرہ پڑا بھائی یہ میں مارکیٹ سے لے کر آئے تھا تو جب بھی آپ دانا لے کر آئے تو اس طرح کے آپ کے پاس ایک چھنی ہونی چاہیے جس سے آپ اس میں دانا ڈال کر تھوڑا سا اس طرح اس طرح دانا ڈال کر اس کو اس طرح یہ تو میں نے تھوڑے سا آپ کو بتانے کے لئے ڈالا ہے آپ اس طرح اس کو چھان لیں چھان لیں تو نیچے تھوڑی سی مٹی اس کے نکلے گی وہ صاف ہو جائے گا یہ والا دانا میں نے جو ہے آلیڈی پہلے سے چھانا ہوا اس لیے اس کے اندر سے کوئی مٹی نہیں نکلی یہ صاف اچھا گریبا تو اسی طرح آپ نے جو ہے سارا دانا اپنا اس طرح چھان جب آپ چھانیں گے تو آپ کو اچھی خاصی اس کے اندر سے مٹی نکلے گی گن نکلے گا جو آپ کے برڈز کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے تو اس طرح چھاننے کے بعد آپ نے اس طرح کا ایک ٹپ لینے ہیں جس کے اندر آپ کا دانہ جو ہے ٹوٹل آسکے اور اس طرح ٹپ لینے کے بعد آپ نے سارا دانہ اپنے اس کے اندر ڈالنے ہیں اور اس کے بعد اس ٹپ کو پانی سے بھر دینے پانی سے بھرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو کس طرح باش کرنا ہے وہ بھی ہمیں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں جب تو اس طرح جو ہے اس طرح جو ہے آپ نے اپنا دانہ ڈالنا ہے اس کے اندر اور ابھی اس کے اندر ہم پانی بھریں گے پانی بھرنے کے بعد دکھاتا ہوں یہ آپ کو اس طرح جو ہے آپ نے سارا پانی بھر لینے آپ نے سب کے اندر یا آپ نے اپنے دانے کے حساس سے جو ہے اس کی مقدار کے حساس سے اپنے ٹپ کے اندر جو ہے پانی بھر لینے جس اپنے مقدار میں آپ کو بہت سکتے ہیں میں جو ہے بیس کو تقریبا آج سے زیادہ کر لیتا ہوں تو دوستو اس طرح جو ہے اپنے ٹپ میں بانی بھر لینے آپ نے اور اس طرح اپنے دانے کو جو ہے سارا نیچے سے اٹھا اٹھا کے جو ہے اس طرح اپنے اپنے دانے کو ساپ سرنا اس میں سے یہ آپ کو اوپر جو ہے تن کے نظر آ رہے ہیں یہ اس میں سے آپ نے تن کے نکال لینے ہیں جن کا وزن جو ہے کم ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں دوستو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ یہ آپ کو پانی نظر آ رہا ہوا کتنا گندہ ہو رہا ہے آپ نے اپنے بڑز کو اسی گندے سے اس گندگی سے بچانا ہے جو آپ اس طرح دھو کر حساب کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو دوبارہ دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا گندہ جھاڑنے کے مٹی نکالنے کے باوجود جس کندر سے اتنا گند نکلا ہے تو ابھی جو ہے یہ والا پانی جو ہے جس سے بھی اپنی دو ہے اس اس کو گرا دیں گے پانی کو اس پانی گرا کے دوبارہ پھر ساف پانی بھریں گے پھر اس کو دوبارہ باش کریں گے اسی طرح آپ نے دو تین دفع کرنا ہے اس کے بعد آپ کا دانہ جو ہے کلین ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دانے کو خوش کرنے کے لئے رکھ دینا ہے ابھی تھوڑی دیل تک آپ اسی طرح اپنے دانے کا مسلتے رہیں اسی طرح ساف کرتے رہیں اس کے اندر سے گند نکلتا رہے گا نیکے والا دانہ نکالیں اوپر کریں اس جو ہے جو ہے جب آپ پانی گرانے لگیں گے تو پانی جو ہے اس کے اندر آپ نے گرانا ہے تاکہ دانہ جو ہے بھہ کر نالی میں نہ جائے صرف گندہ پانی اس میں سے نکل کر جائے تو ابھی میں آپ کو اس میں سے ڈال کے دکھاتا ہوں آپ نے کس طرح اس کو چھاننا ہے جانے کو میکنے ڈال کے دکھاتے ڈال 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 موسیقی موسیقی دوستو اسی طرح آپ نے یہ عمل کر لینا ہے دو سے تین دفعہ آپ نے عمل کرنا ہے دو سے تین دفعہ جب آپ کریں گے تو آپ کا تیسے چوتھی دفعہ جب آپ پانی گرائیں گے تو وہ پانی جو ہے بلکل ساف ہوگا اب جو میں نے پانی گرائے ہے وہ آپ جیسے بہت زیادہ گندہ ہے گرین گرین اس وقت سے نکلا ہے مٹی بہت زیادہ نکلی ہے تو دو تین دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے دانے کا پانی ساف ہو جائے گا ساف ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کو اگر آپ کی طرف تیز دھوپ آ رہی ہے تو آپ اس کو ایک دن دھوپ لگوانے تو بہت رہے گا ورنہ اگر دھوپ ہلکی ہے موسم تھنڈا ہے تو تین سے چار دن آپ نے لازمی دھوپ لگوانی ہے دوستو آپ نے اس طرح ایک چرپائی لے لینا ہے جس کے اوپر آپ سنہ دانہ سکھا سکیں دھوپ میں رکھ سکیں اس طرح کے آپ نے ایک چرپائی لینا ہے اور اس چادر لے لینا ہے اس چادر کو جو ہے اپنی چرپائی کے اوپر بچھا لینا ہے پھر جو آپ نے دانہ جو ہے آپ نے ساف کیا ہوا ہے وہ سارا دانہ جو ہے اس کے اوپر بچھا دینا ہے اور اس چرپائی کو جو ہے آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے تو ابھی کس طرح رکھنا میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح جو ہے آپ نے چادر بچھا لینا ہے سارے جس کے اوپر آپ دانہ رکھیں گے ابھی میں اس کو پر جو ہے ہمارا ساف کیا وہ دانہ جو ہے بچھاتا ہوں کہ میں اس کو دوب میں رکھتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں سارے دانے کو شرپائی کے اوپر پھلا لینا ہے دانا پھیل جائے اور جلدی سوکنے میں آسانی ہو اور جلدی سوک جائے ابھی جو ہے کافی گیلا ہے اس کے لیے پانی بھی چھوڑا چھوڑا نکٹ رہا ہے اور شرپائی کے نیچے جو ہے گر رہا ہے اس چرا کر کے آپ نے اپنے سارا دانا جو ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے سارا دانا جو ہے شرپائی کے اوپر پھیلا دی ہے اسی طرح آپ نے جو ہے دانا دھونے کے بعد جو بلکل صاف ہو جائے آپ نے اسی طرح چرپائی پر جو ہے چادر بچھا کر دانے کو جو ہے اس کے اندر جو پانی ہوگا وہ نیچے سے نچڑ جائے گا پانی جو ہے نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نیچے جو ہے کافی جو ہے پانی گر ہے اس کا ابھی اسی طرح آپ نے اٹھا کر اس کو چھت پر یا کسی جو ہے دھوپ پر جگہ پر اپنے سہن میں اگر دھوپ آتی تو وہاں رکھ دیں تاکہ یہ جل سے جل جو ہے خوش ہو جائے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی میری حالت ہو گئی ہے سینہ آ رہے ہیں آپ پر بڑے مینٹی کام ہے یہ بھی آسان نہیں ہے تو ابھی جو ہے میں اس کو اٹھا کر دھوپ میں وہ وہاں پر ہمارے دھوپ آ رہی ہے یا ادھر دھوپ آ رہی ہے تو ادھر میں رگ رہتا ہوں تو سارا دن جو ہے یہ خوش ہوتا رہے گا یا کل تک جو ہے یہ خوش ہو جائے گا پھر اسے اٹھا کر آپ سے اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں گے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا دانہ دھوپ میں رکھ دیا تو اسی طرح دھوپ میں ہم اسے سوگنے دیں گے جب یہ خوش ہو جائے گا سوگ جائے گا پھر اس کو اٹھا کر اپنے دانہ برڈز کو پروائیڈ کریں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور اپنے برڈز کا جو ہے آپ اسی طرح خیال رکھتے رہیے برڈز کے لیے بہترین فوڈ کو پروائیڈ کریں تاکہ برڈز کی جو ہے گروز اچھی ہو وہ آپ کو اچھی بریڈ دیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ڈوپن کے ساتھ اللہ حافظ